جی اسلام علیکم میں ہے سفینہ خان آپ کے ساتھ ہوت ٹاپک کے ساتھ آج میں جس شخص کے بارے میں بات کرنے لگی ہوں وہ ہمارے ایک بڑی شخصیت ہمارے ایک بڑے ادھاکار ہیں لیکن مجھے ان کا نام نہیں آتا لیکن میں نے تھوڑا سا گوگل پر سرچ کیا کہ ان کا نام کیا مجھے پتا ہے کہ وہ ایک ایکٹر ہیں ابھی میں نے سرچ کیا تو ان کے بارے میں یہ بھی پتا چلا کہ پرائیڈ آف پرفارمنس بھی ان کو دیا گیا ہے پاکستان کی گورنمن کی طرف سے ان بائی دا وے وہ بیٹھ کر جہاں پر بات کر رہے تھے وہ بھی پاکستان کا ایک ناشنل ٹی وی تھا میں ٹی وی چینل کا نام نہیں لوں گی اور جو ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی پاکستان کی ایک بڑی آہ ماننگ شو کرنے والی بڑی حسین ندھا ہیں جن کو آپ اکثر دیکھتے ہیں ماننگ شو میں اب ان کے سامنے بیٹھ کر اس شخص نے ایک ایسی بات کی ہے آہ کہ میں نے مجھے لگا کہ مجھے اس کے پر بات کرنی چاہیے یہ مکھی کا آپ کوئی ذکر آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہاں وہ حالانکہ وہ مطلب مٹھاس پتہ نہیں ہے آپ میں کہ نہیں ہوگا ایک بات کرنے لگا ہوں اس کا برا نہیں مانیے گا جتنی بھی خواتین ہے یہ اللہ خیر کرے رمضان ہے مکھی اور خواتین کی مثال ایک جیسی ہے اللہ یہ کیسے یہ ہے آپ جتنا خواتین کے پیچھے بھاگیں گے اتنا دور بھاگے گی آپ سے اور آپ جب ایسے بیٹھ جائیں گے نا تو ایسے ہاتھ پہ آکے بیٹھ جائے گی جیسے مکھی بیٹھ دی تھی میں جب مکھی کو پکڑا رہا تھا تو ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی جب میں نے یوں کیا تو یہاں کے بیٹھ گی آئے ہائے مجھے اتنے زیادہ کیونکہ یہ شخص نے تو بڑے ایسے گمان میں بات کر دی ہے کہ جیسے عورت بہت ہی کوئی گھٹیاترین مخلوق ہے عورت جو ہے عورت کو تشبیح دی انہوں نے ایک مکھی کے ساتھ کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رکھئے گا کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ مسوجنسٹ ہے یہ ادھاکار جو ہوتے ہیں کیونکہ ان کا تو کام ہی ہر وقت فیمیل مائمبرز کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے ہر وقت ان کے سراؤنڈنگ میں خواتین ہی ہوتی ہیں مرد بھی ہوتے ہیں لیکن خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے ان مردوں کو سپیشلی جو ایکٹرز ہوتے ہیں تو ان کو بات کرتے وقت ذرا ہزار بار سوچنا پڑتا ہے کہ آپ اگر یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ سم ہاؤ کسی نہ کسی طرح سے ہماری سوسائٹی میں سمبولکلی سمجھ لیں یا کسی نہ کسی کو انسپائر کر رہے ہوتے ہیں آپ نے ٹی وی پر ادا کی ہوئے رولز کی صورت میں چاہے وہ اچھے ہوں یا بھورے ہوں کسی نہ کسی کو اپنے کردار سے انسپائر کرتے ہیں بلکہ میں یہ کہہ لوں گی انفلنسرز یہ ہوتے ہیں ہمارے جو ٹی وی آکٹرز یا فلم سٹارز وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو جب بات کر کے یہ اتنا ایزیلی نکل نہیں سکتے ان کو لیڑے گو نہیں کیا جا سکتا کہ چلے کوئی بات نہیں سلپ آف ٹنگ ہو گیا چلنجی کر دی کیونکہ اس شخص نے بات کرتے وقت جس طرح سے اس کا تضحیقانہ آہ انداز تھا وہی کافی نہیں ہے اس نے عورت کو وقاعدہ کہا کہ یہ ایک مکھی ہے جو خواتین ہیں جو عورتیں ہیں یہ مکھی کی طرح ہوتی ہیں ان کو آہ جتنا آپ ان کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ آگے آگے بھاگیں گی اور جتنا آپ ان کو اگنور کریں گے ایسے کر کے تو یہ بن بناتی ہوئی آہ کبھی آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ جائیں گی کبھی آپ کے ناک پہ ایسے اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ یہ بیٹھ جائیں گی تو انہوں نے لہٰذا کہا کہ یہ عورتیں جو ہیں وہ مکھی کی طرح ہوتی ہیں اور سامنے ندہ بیٹھی بھی جو ہیں وہ مسکرہ آ رہی تھی ان کو آہ میں نے سنا تھا کہ ان کا یہ اوپر والا پورشن خالی ہے بٹ اس ویڈیو کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی ندہ یاسر کا جو دماغ ہے یہاں سے بلکل خالی ہے بھیجے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اب ندہ یاسر کو ریاکٹ کرنا چاہیے تھا کیونکہ اب ندہ یاسر نے اس کے پر ریاکٹ نہیں کیا تو میں ان کے اس بوڈی جسچر کو یہ اون کرتے ہوئے سمجھتی ہوں کہ ندہ یاسر بھی اپنے آپ کو مکھی ہی سمجھتی ہیں تب ہی انہوں نے اس طمغے کو اکنالج کر لیا انہوں نے ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہمارے ا Cauciان صدیقی ہیں ان کی بیٹی اگر ہے تو وہ بھی definitely مکھی ہوگی ان کی ماں بھی مکھی ہوگی ان کی بھی مکھی ہوگی آ an sceni کی بیوی بھی مکھی ہوگی کیونکہ ان کو یقین ہے کہ ان کی بیوی کو انہوں نے ایسے نور کیا ہوگا اور ان کی بیوی بھن 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 آتی ہوئی جو ہے نا وہ آکے ان کے ہاتھ پہ بیٹھ گئی ہوگی ویسے بائدہ ہی ا markings صدیقی صاحب یہ آپ کا جو سینگ ہے یہ پہلی دفعہ ہم نے سنی ہے لیکن ہم نے مکھی کے بارے میں ایک بات ضرور سنی تھی کہ مکھی ہمیشہ گند پر بیٹھتی ہے کیونکہ میں ایک عورت ہوں میں تو یہ کلیم نہیں آپ کا ایکسپٹ کر رہی کہ عورت مکھی کی طرح ہوتی ہے لیکن ہم نے مکھی کے بارے میں یہ ضرور سنا ہے کہ مکھیاں اکثر گند پر بیٹھا کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے ایفان صدیقی صاحب آپ ضرور گند ہوں گے تب ہی مکھیاں بناتی ہوئی آپ کے سراؤنڈن میں رہتی ہیں کیونکہ مکھیاں سنا ہے اور یہ پوری دنیا کی سینگ ہے کہ مکھیاں گند پر بیٹھتی ہیں اب آپ نے بات کی عورت کی عورت پہلی بات تو مکھی نہیں ہے عورت اشرف المخلوقات ہے جسے رب نے مرد کی پسلی سے ہی پیدا کیا یہ وہ عورت ہے جس کے بغیر بابا آدم ناموکمل تھے بائی دعوی یہ وہ عورت ہے جس کو ہمارے رب نے جناب ہمارے رب نے آدمی کی کمپنی کے لیے جو ہے دنیا پر بھیجا اور بائی دعوی یہ وہی عورت ہے جس کے کہنے سے بابا آدم جو ہیں وہ جنل سے نکال دیے گئے تھے کیونکہ انہوں نے ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے گندم کے دانے کو جو ہے وہ آدھا آدھا حصہ کر کے بانٹ لیا تھا عورت اتنی طاقتور ہے کہ عورت آپ جیسے مرد کو جس کو عورت نے جنم دیا آپ جیسے مرد کو آپ کی بیوی نے چوز کیا آپ جیسے مرد کے گھر میں کوئی ایک بیٹی بھی ہوگی کوئی ایک بہن بھی ہوگی آپ جیسے مرد کے ساتھ جو بقول آپ کے کہ عورت ایک مکھی ہے بین بناتی ہوئی تمام ایکٹرسز بھی ہوتی ہوں گی ام شور وہ مکھی کے ایک ایک سٹاگ کے ساتھ خوش ہوں گی پٹ میں عورت مکھی نہیں ہے میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں اگر آپ نے عورت کو کسی جانور کے ساتھ اٹیچ کر ہی دیا ہے تو میں بینگ او وومن آپ کو بتاتی ہوں آپ کے سراؤنڈنگ میں رہنے والی عورتیں مکھیاں ضرور ہو سکتی ہیں جو آپ جیسے گند کے اردگرد بن بن آتی پھرتی ہوں گی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو عورت آپ شہد کی مکھی بھی کہہ سکتے تھے عورت صرف خوبصورتی عورت صرف پھولوں کے نرم پتیوں پر بیٹھنا پسند کرتی ہیں عورت یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک حسن ہے نا کہ اگر آپ نے شہد کی مکھی مٹھاس کو ڈھونڈتی ہے عورت مٹھاس پیدا بھی کرتی ہے اور مٹھاس بکھیرتی بھی ہے وہی مٹھاس جو ہے وہ ماں کے رشتے میں بھی ہوتی ہے بہن کے رشتے میں بھی ہوتی ہے بیٹی کے رشتے میں بھی ہوتی ہے اور اس بیوی کے رشتے میں بھی ہوتی ہے جو اپنا گھر بار چھوڑ کر آتی ہے اور وہ آپ جیسے گند نماؤں مردوں کی زندگی کو جو ہے وہ جنت بنا دیتی ہے تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ نیدہ صاحبہ آپ اس گند نماؤں مرد کو جس نے آپ کو آپ کے سامنے بیٹھ کے عورتزات کو مکھی کہا اور آپ وہاں پر کھککک کرتی ہوئی جو ہے وہ آپ نے اس بات کا سٹیمپ لگا دی اس چیز کے اوپر کہ نیدہ یاسر کے بھیجا جو ہے اوپر والا خالی ہے اگر خالی نہ ہوتا تو یقیناً آپ اس وقت ریاکٹ کرتی ہیں بلیو می آپ اس وقت ریاکٹ کرتی ہیں اور اس دو ٹکے کے مرد کو بتاتی ہیں کہ عورت مکھی نہیں ہے اور اگر آپ کے نزدیک عورت مکھی ہے تو آپ پھر گند ہیں اور گند کے اوپر ہی پھر مکھی آکے بیٹھا کرتی ہیں تو مجھے اس چیز کے اوپر بات کرنی تھی ہمارے دو چار دو ٹکے کے آدمی ان کو دو فیم کیا مل جاتا ہے اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں عورت جن کی وجہ سے آپ کے کریکٹرز کو جان ملتی ہے آپ ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ اپنی طرف سے ہیرو بن کے پھرتے ہیں اور اگر عورت کا وجود نہ ہو بقول آپ کے لیکن پھر اگن یار عدنان صدیقی کے ہو سکتا گھر میں مکھیاں ہی ہوں اور ان کی ماں بہن بیٹیاں بھی یوں ہی بند بنا کے جا کے مردوں کے ساتھ چپک جاتی ہوں اور دوسری بات مرد گندی ہوں گے کیونکہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے نا عورت بقول آپ کے میرے نزدیک عورت کو اگر میں آپ کی ہی زبان میں اگر میں کہوں تو عورت شہد کی مکھی بھی ہو سکتی ہے جو صرف خوبصورت پھولوں کے اوپر ہی بھی بناتی ہے اور پھر وہاں اس پھولوں کی خوبصورتی کو اپنے اندر سما کر شہد کی صورت میں بھی بنا سکتی ہے تو عورت کو ڈیگریٹ کرنا آپ لوگ بند کر دیں تو بہت اچھا ہوگا ورنہ دو دو ٹکے کے آپ لوگ مرد ہیں دو دو ٹکے کے یہی عورتیں جن کو آپ نے آج مکھی کہا ہے اور آپ جیسے گند کے اوپر وہ فدا ہو جاتی ہیں اور آپ جیسے مردوں کو یہ گمان ہو جاتا ہے کہ عورت ایک مکھی ہے اور پھر آپ جیسے ہی گند کے اوپر مکھیاں بھی بند بناتی ہیں تو میں نے اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریجسٹر کرا دیا ہے دنان صدیقی صاحب تو برائے میرے بانی آپ اپنے گھر کی عورتوں کی طرح باقی خواتین کو مکھیاں کہنا بند کر دیں کیونکہ عورتیں آپ کے گھر کی عورتوں کی طرح بلکل مکھیاں نہیں ہیں کیونکہ ہم عورتیں آپ جیسے گند کی عردگرد بھی بند بنانا پسند نہیں کرتے ٹکی پاکیسان زندہ بار ٹکیسان زندہ بار